اللہو 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 اللہ السلام علی ابن الحسین اس سے مراد کون ہے الک کیا گیا اولاد میں شامل نہیں علی بہت غور کیجئے گا کیا علی اولاد میں شامل نہیں اگر اولاد میں شامل ہیں تو الک سے علی کیوں اور اگر علی الک سے تو کیا اولاد میں ان کو پھر دوبارہ شامل کریں گے یا نہیں کریں گے آئیے مثال دیتے ہوئے آپ کے لئے سور مبارک اِن آنزلنا آیت نمبر چار تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوخُ سور مہارج آیت نمبر چار کہ جہاں پرودگار نے تَعَرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوخُ تَعَرِجُ اوپر جانا تَنَزَلُ نیچے آنا ان دو آیتوں میں سور مہارج کی آیت نمبر چار اور سور اِن آنزلنا کی آیت نمبر چار ان دو آیتوں میں ملائکہ اور روح کو ویان کیا گیا تو روح ملائکہ میں شامل ہے یا ملائکہ سے الگ اگر شامل ہے ملائکہ ہے تو الگ کیوں بیان اور اگر الگ سے تو روح کہتے کسے ہیں سلوات پڑے محمد وعالی شاید ہم نے اس پہ غور کیا کہ السلام علیہ ملحسین کیوں علی الگ سے کیوں اولاد میں الگ سے سلام کیوں تو کوئی تو خاص بات ہے کبھی کبھی خصوصیت کوئی ہو کسی بیٹے میں تو اس کا نام الگ سے لیا جاتا مثال دیتا ہوں کہ آپ کے اللہ نے آپ کو چار بیٹے دیئے ایک بیٹا اگر بن گئے عالم اور باقی تین بیٹے ہیں عام مومن تو آپ جب تعرف کرائیں گے تو کیا کہیں گے یہ ہمارے فرزن ہیں مولانا اور یہ ہمارے تین بیٹے ہیں یہ فلا انجینئر ڈاکٹر فلا پتا چلا کہ اگر خصوصیت ہو تو الگ سے نام دیا جاتا ہے لیکن کمال ہے کمال ہے ساری اولاد کو شامل کیا گیا اس سے مراسل معصومین روایت امام جعفر صادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہور روایت کہ سرکار سیدو شہدہ کو اللہ نے تین باتیں ایسی عطا کی جو کسی اور امام کو عطا نہیں کی ہیں امام فرما رہے ہیں خود ان میں سے ایک بات الامامتو فی ضرریت ہی امامت رہے گی ضرریت حسین میں تا قیام قیامت تو اس سے مراد کے آئمہ اہل بیت ہیں اگر آئمہ اہل بیت مراد لی جائے تو ضرریت اور لفظیں اولاد اور لفظیں ضرریت کہتے ہیں آنے والی تمام نسلوں کو بیٹے کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا یہ ضرریت ہے اولاد کسے کہتے ہیں براہ راست جس کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے ہو یعنی امام کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں